السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار تاجلولیہ کی بارگاہ میں زیارت کر حاضری کشر فاصل ہوا ہے الحمدللہ حج کے ایام شروع ہے اور سرکار تاجلولیہ کی بارگاہ میں آ کر ایک ہی واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار تاجلولیہ بابا جان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا اے بابا جان آپ کی بارگاہ میں تو لاکھوں لوگ نظرانے دے کر جاتے ہیں تو آپ کچھ ایسا کرم کر دے کہ اس میں سے تھوڑا مجھے دے دے اور اس سال مجھے حج پر بھیجا دے سرکار تاجلولیہ نے فرمایا یہاں بیٹھ جا وہ بندہ بیٹھ گیا دھیرے دھیرے ایامی حج قریب آ گئے وہ بابا جان کی بارگاہ میں گیا اور کہا سرکار آپ کے قدموں میں حاضر ہو اس سال کا حج تو ہو گیا مجھ سے وعدہ کرے کہ آپ اگلے سال مجھے حج کے لیے بھیجوائے گے سرکار نے فرمایا ایڈرہ اور بابا جان نے اس کی پیٹھ پر ایک زوردار ہاتھ مارا تو وہ بندہ احران کی حالت میں میدان عرفات میں پہنچ گیا اس نے عرفات میں گھوما مینہ میں گھوما صفہ و مروہ کی سوئی کی خوب زمزم دیا خوب توافع کعبہ شریف کیا خوب زمزم دیا یہاں تک کہ جو حاجی تھے وہ لوٹ کر اپنے گھروں کو آ گئے لیکن وہ بندہ توافع کعبہ اور زمزم میں اتنا مصروف ہو گیا اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہا کچھ دیر بعد سرکار تاجلو لیا پھر اس کے سامنے آئے اور اسے کہاں چل اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور واپس سے وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا یہ سرکار تاجلو لیا کی شان اسی لیے میرے پیرو مرشد گلزار ملت فرماتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا تواف جان لو اس سے ہے کیا سرکار تاجلو لیا